اسلام علیکم انشاء مومیز ہیر اور ویلکم باک تو مائی چینل اور گوڈ مورننگ ٹو آل مورننگ مورننگ ہو چکی ہے تو اتنے بیوٹی فول مورننگ کے ساتھ میں نے کہا آپ سے آج کے ولوگ کرتی ہوں شیئر اور آپ بس خوش رہے اب آدھ رہے میرا ساتھ دیں اور سبسکرائب کریں میرا چینل اور شیئر کریں میری ویڈیوز اور چینل اور تھمز اپ ضرور کیجئے گا انگلیش ہی بنائی ہے کیونکہ انگلیش کا ہی مورتہ چلے جی چلتے ہیں اور کرتے ہیں میر کے بریک فاسٹ اس کے بعد آج موسم بہت پیارا ہے جیسے کہ آپ کو نظر آبیر آگا پلیٹ پہ نائز آمین سنی سنشائن سی آج ہے دیکھتے ہیں کب تک ہے یہ تو یہاں ہمارا ہو چکا ہے بریک فاسٹ بچے بھی ایسی بیٹھے تھے تو میں نے کہا چلے جی بچوں کو لے کے جاتے ہیں تھوڑا باہر آؤٹر پلے کرنے کے لئے کیونکہ آج سن بہت ہی سکار کو ٹچ کر رہا ہے میں نے اتنا پیارا لگ رہا ہے سنشائن آج لگ رہی ہے پیاری تو میں نے سوچے چلیں جی آج میں نے ہی آئی ڈی کیا ہے ہیسبر تو کہتے ہیں نہیں میرا تو دل کر رہی ہے دھوپے میں ریلیکس کروں صوفے پہ بیٹھ کے دھوپے نا تو میں نے کہا نہیں 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 اٹھو آج بچوں کو بائی لے کے جاتے ہیں آج میں کہہ رہی ہوں تو اتنا پیارا موسم ہے تو میں نے کہا چلیں جن کو لے کے آتے ہیں گرین ہیڈ پاک جو کہ یہاں کا ہمارا فیمس پاک ہے اور بہت ہی ہیوج ہے بہت ہی بڑا پاک ہے یہ ہے اور پہلے پہلے بہت یہ سمپل ہوتا تھا اور ہمارے چھوٹوں کے آنے سے تو رونک ہوگی ماشیلہ اور اس کو شوز کے ساتھ اتنا کمفیٹیبل فیل نہیں کر رہا تھا واک کرنا گھر میں تو آج میں اس کو اسی لئے لے کے آئی ہوں باہر تو اتنا وہ کہہ رہا ہے کہ بس میں بھاگ جاؤں اور میں کہیں بھی نہ رکھوں میں مجھے کوئی بھی نہ ٹچ کرے کوئی بھی نہ پکڑے کوئی بھی نہ کیچ کرے بس میں ہوں اور پاک ہوں اور میں بھاگتا رہا ہوں ماشیلہ تو یہاں پہ اس پتہ چلا کہ جی یہ تو کمفیٹیبل ہے شوز کے ساتھ ہم ایسی کہہ رہے تھے تو خوب وہ دیکھوں انشاءہ تو بھاگ گئی وہ تو گئی بس وہ تو گئی کیونکہ ڈاؤڈ سائیڈ ہے تو وہ تو بس گئی اور آج اتنا بیجی لگ رہا ہے پاک کیونکہ یہ پاک بہت ہی نائس ہے اور اس میں بہت ساری ایکٹیوٹیز کرنے کے لئے ہیں تو میں بتا رہے تھے کہ پہلے بہت سیمپل سا ہوتا تھا پلین ہوتا تھا گراس ہوگی رہا ہوتا تھا یا تریز ہوگی رہا ہوتے تھے تو اب اس میں بہت ساری فیسیلٹیز میں سکیٹنگ بورڈ بھی ہے سوینگز بھی ہیں سلائرز بھی ہیں دوسرے والے سوینگز بھی ہیں تو بہت نائس مین بنا دیا گیا ہے چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں تو بچے بہت ایزلی پلے سکتے ہیں آج اتنا بیجی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اتنا بیجی ہے میں نے کبھی نہیں دیکھا سارے ایسے لگ رہا ہے جیسے سارے آج ہی باہر نکلیں کیونکہ آج بلکل تھنڈی ہوا نہیں چل رہی بہت ہی پیارا محول ہے بہت ہی اچھا لگ رہا سنشائن اینکل کس طرح کے ویدر ہو کوئی پہتا ہے مجھے پتہ ہے کولڈی ہوگا اس کے ساتھ ہی میں تو لائی ہوں جی اپنے ساتھ دیر سارے کیا فروٹرز کیونکہ فروٹرز دھوپ میں کھانے سے بہت مزاتا ہے بہت اچھے لگتے ہیں فروٹرز ویسے بھی دھوپ میں بہت اچھے لگتے ہیں میں نے کہا چلی میں یہ کھاتی ہوں آپ لوگ انجوائے کرو تو بیگلا فرس ٹائم مجھے پہتا ہے بہت ہوا پہ اتنا ہیپی ہیں کہ میں آج کیسے ورڈ میں آگیا ہوں سیسلی آج یہ اتنی زیادہ ورڈ میں نکلایا ہے اور دیکھ رہا ہے جی سب اتنے بچے اور اتنے لوگ ہیں وہ بھی جہاں پہ مجھے دیکھنے کے لئے تو مجھے دیکھنے کیا جواہی ہیں تو بہت اچھا ہی لگتے ہیں اور انشا کو مل گئی اس کی مدرستہ کی فرینڈ اور وہ کہہ رہی ہے جی میں نے تو اس کے ساپلے کرنا ہے میں نے کہا بیٹی ون ہاف آور کے لیے آئے تھے ون آور ہو گیا بلکہ ہاف آور اوپر ہو گیا ہاف آور جانے بھی لگنا ہے تو کافی ٹائم ماشلا ہم نے سپین کیا یہاں پہ تو بہت ہی مزا ہے وہ تو سونگ کر رہی ہے جی انجوائے فرن کے ساتھ تو ویسے بہت اچھا لگا ماشلا ہے ایسے بچوں ساتھ آؤٹڈور بھی پلے کرنا چاہیے ایک بہت سکونہ تھا میں نے تو پھر راؤنڈ گھر لگائے پہ پیرنگ کرنے میں نے ایک جانے چلو جو دی خلتے ہیں گھر اور کیونکہ جا کے بنانا ہے پرپیرنگ کرنی ہے ڈینر کی اور کیا ڈینر ایک آج کچھ ڈی فرنٹ بھی ہے دیکھئے گا کیا ہونے والا بم دھماک جی تو میں آگئی ہوں کچن میں فرسٹ آفال میں آپ کو بتاتے ہوں کہ میں کیا بنانے جاری ہوں اور اس کی مرنیشن کرنی ہے اس کی پرپریشن کرنے والی ہوں اس کے بعد میں آپ کو بتاتے ہوں سیکرٹ کیا ہونے والا ہے ہٹکے ہونے والا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ میں کیا یوز کرنے والی ہوں میں جی آہ فیلنگ بنانے کے لیے آہ یوز کر رہی ہوں جی یہاں پہ یہ ٹھنگ فرسٹ آف آل پلین فلاور میں نے پلین فلاور لیا ہے ساتھ میں جی آہ سالٹ لیا ہے آہ کچھ بھی بنا لے کیونکہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ہوتے ہر ریسپی ڈیفرنڈ ہوتی ہے تو یہ میں نے پہلے ایک دفعہ بنایا تھا چھیکن تو میں نے کہا چلے آج میں تھوڑا سیڈیفرنڈ کے بناتی ہوں اس کے لیے پلین فلاور لیا ہے سالٹ لیا ہے وائٹ پیپر لیا ہے پاپریکا پاوڈر لیا ہے گارلک پاوڈر لیا ہے بیکنگ پاوڈر لیا ہے ساتھ میں میں نے یہ ساوس لیا ہے ہار چلی سویٹ ساوس جو میں لے کے آئیتی ہے ساتھ میں کورن فلاور یہ لیا ہے ہم نے اور جو کچھ رہ گیا وہ بعد میں ہاں جو اس کے اندرے ایک اور چیز ہے وہ میرے پاس نہیں ہے تو سب سے پہلے میں ایڈ کروں گی جی پلین فلاور میں اندازے سے ہی لے لیتی ہوتی ہوں میں کوئی کپ شپ یا اس طرح میں کوئی زیادہ فالو نہیں کرتی ہوں کچھ بھی میں اپنے مائنڈ کا مطابق چلتی ہوں میں جتاں مجھے چاہیے مہترہ ہی لے لیتی ہوں کوئی سپیسیفک نہیں ہے تو اس طرح سے میں نے وہ مکس کی ہے کورن فلاور مکس کی ہے پلین فلاور بیکن پاوڈر تو بیکن پاوڈر مکس کروں گی ساتھ میں میں کہتے ہوں کہ یہ ہم فوڈ کو بنانا کوئی اتنا ڈیفیکٹ نہیں ہے ہم بس جو ہمارے پاسپائسیز ہیں کچھ نہ کچھ ڈیفرنٹ اس میں مکس کر دو وہ مکس ڈیفرمنٹ جاتا ہے تو اس طرح سے یہ ڈیفرنٹ ڈیفر میں اس کے اندر بس ڈال دوں گی گالک ڈالا ہے یہ ڈالو وہ ڈالو پپری کا ڈالو تو کچھ نہ کچھ بانی جاتا ہے تو آئے تھوڑا سا ڈیفرنٹ بننے والا ہے آج جی ویسے میں آپ کو بتا دیتی ہوں چلے کوئی نہ میں آپ کو ڈھر کے بتاتی ہوں تو یہ ڈال ہے اس طرح سے ویسے میں گھر آئی ہوں تو میرا نا مائن تھوڑا سا گھوم رہا تھا مین مجھے تھوڑا سا ہیڈک سٹارٹ ہوا لیکن میں نے کہا چلو کھانا تو آج بنا رہا ہے کیونکہ ابھی سٹارٹ ہی ہوا ہے تو میں نے کہا بھی روک جائے گا کیونکہ مجھے تھوڑا سا ہیڈک تھوڑا سا بڑی کبھی بری کنڈیشن میں بھی ہو جاتا ہے ایسا پتہ نہیں کس کس ساتھ ہوتا ہے ایسا پتہ نہیں کس 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 ساتھ ہوتا ہے ایسا خیر بائد میں میں سپائسی ویگر ڈال کے میں نے ملک آئی سلولی سلولی ملک ڈال کے اس کو اس کا مکسر بنانا ہے اور اس کی کنٹنسٹی چیک کرنی ہے جتنی ہمیں چاہیے اس کے مطابق ہم ملکو ایڈ کریں گے اور جب ہمیں فیل ہو کہ بیٹر ہے ہمارا بیٹر ریڈی ہو گیا ہے نائسی ٹھیکنس کے ساتھ تب ہم سٹاپ کر دیں گے تو یہ ہے میرا یہ بس میں اپنا کھانا جو بنا رہی ہوا ہی شیئر کر رہی ہوں کوئی میں اتنا کوئی اپنی سپیسپی کوئی ریسپی نہیں شیئر کر رہی ہوں کیونکہ بس ایسا ہی کیا کہہ سکتے ہیں اچھا تو اس کے ساتھ ہی بچوں کو ویسے لائٹ سائی میں نے دیا ہے میں نے کہتے ہیں ہی بچوں ڈینر بنانا ہے کیونکہ آج ادھا سے بھی لیٹ آئے بچوں سے بہت ہپی ہوگئے ماشاءاللہ اور جی چیکن کے سلائسی میں نے بریسٹ پیس کے سلائسی تین کروا لیے تھے ان کو میں نے ان کے اندر ڈیپ کرنا ہے میرینیٹ کرنا ہے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دوں گی تاکہ جو اس کا سپائس ہے یا جو فلیور ہے وہ اس کے اندر تک چلا جائے اندر تک جانے سے یہ ہے کہ فلیوری ٹائپ ہو جاتا ہے اور اچھا لگتا ہے یہ ہو گیا اس کے ساتھ میں نے سوچ ہے جو اس کے اہم میں دوسرے والے سپائسیز اور جس کے اندر ہم نے کوٹنگ کرنی ہے وہ ریڈی کر کے رکھ لیتی ہوں ایک سائیڈ پہ جی وہ ہی بہنے پلیفل آور لیا ہے وہی بیکن پاورڈر وہی کارڈ فلور مین وہی تینگز ہیں اس کے اندر مکس کریں گے وہی سپائسیز مکس کریں گے جسٹ ویڈ آوٹ چیلی سوچ کے مین سوچ نہیں ایڈ کریں گے باقی وہی والے سپائسیز ایڈ کریں گے اگر ہم نے زیادہ بھی ایڈ کرنا ہے تو کچھ ہوتے ہیں جب ہم ٹیک ویسے کھاتے ہیں کچھ سالٹی سالٹی ہوتے ہیں وہ زیادہ اچھے نہیں لگتے تو میں سالٹ ویسے کم ہی رکھ رہی ہوں دیکھتی ہوں میں کیسا بنتا ہے کیونکہ ہوتا ہے اوپر نیچے ہو جاتا ہے جتنے بھی زیادہ سپائسیز ڈالوں مجھے اتنا ہی سپائسی کم فیل ہوتا ہے تو یہ میرا بڑا ساتھ ایشو ہے جتنا میں زیادہ ڈالتی ہوں اس کے میں سپائسیز کی ٹیسٹ نہیں ہوتے ہیں تو مجھے کبھی کبھی پھر زیادہ ایکسٹر ڈالنا بڑھتا ہے تو اس طرح سے میں نے اس سالب میں بھی میں نے ریڈ چیلیز پاودر بھی ڈال لیا تھا تاکہ تھوڑا سا ایک ایکسٹر فلیور آجائے گا اب دیکھتی ہوں کیسا بنتا ہے کیونکہ تھوڑا سی کنفیوزن کوکنگ میں بھی ہو جاتی ہے ہمام اتنے بھی ایکسپرٹ نہیں ہوتے تو یہ ہو گیا اس کے ساتھ ہی جی کیا کیا ہے میں نے فرائی پین رکھ دیا ہے میں خود ڈیپ فرائی نہیں کر رہی ہوں میں ان کے چلو تھوڑا سا دل تو کر رہا ہے فرائی لیکن ڈیپ فرائی نہیں کر رہی ہوں وہ بھی رکھ لیا وہ بھی اور یہاں پہ اب میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں شہر ہی ہمارا ہو رہا ہے کمپیٹیشن یہ سائڈ ہے ہزبن کی دوسری سائڈ ہے میری یہ میری سائڈ ہے وہ ہزبن کی سائز ہے ہزبن کی برگر اور میں بنا رہی ہوں برگر ہزبن کے برگر بیک والے ہیں اوان میں اور میرے برگر بنیں گے فرائی والے ہمارا ہی ہمارا ہی کمپیٹیشن مستر اینڈ میسیز برگر کمپیٹیشن دیکھتے ہاں کس کا اچھا بنیں گا اور برگر کو دیکھ کے آپ نے ہمیں کومنٹ میں ضرور بتانا ہے اپنا مین وٹ ضرور ہمیں کرنا ہے کہ کون ساپ کو برگر اچھا لگا ہے کس کا میسیز کا اور میسٹر کا تو ہیزبن نے جی بیکن ٹری لے لیا ہے اور انہوں نے ایک ڈش میں مین ٹو ایگز کو بیٹ کیا ہے ساتھ ساتھ میں ان کا بھی تکھاؤں گی اپنا بھی تکھاؤں گی میرا یہاں پر ویجی ٹیپ او گرہ ریڈی ہوگی میرا سب کچھ ریڈی ہے بس میں نے تو سا ویٹ کرنا ہے کہ ہزبن کی بھی پرپریشن ہو لے تو انہوں نے جی یہاں پر ہزبن نے ایک پیک لیا ہے جی ریٹوز کا اس کے اندر ایڈ کیا ہے جی وان ٹی بسپون اوریگانو وان پاپریکا گانو گاللک گانو انین گانو ساتھ میں ریڈ چیلیز پاوڈر ڈالا ہے اس کو مکس کر رہے ہیں اس کو مکس کر کے ایک سائیڈ پر رکھیں گے اور اگلی پرپریشن کریں گے ساتھ میں آپ کو دکھاتی رہوں گی کہ کیا ریسپی چل رہی ہے اور میری کیا چل رہی ہے میری تو آپ دیکھ چکی ہو اب ہزبن کی ترن ہے تو یہاں پر انہوں نے پلین فلاور لیا ہے ایک سائیڈ پر پہلے سپری کر لیا ہے ایک ڈیش بیکنگ ٹرے میں ساتھ میں پلین فلاور لیا ہے ایگ مکسچر لیا ہے ایگ مکسچر اندر بلیک پیپر ڈالا تھا ساتھ میں یہ ریٹوز لیا ہے جس کو اندر سپائس ڈال کے اس طرح سے چیکن کو کوٹنگ کر کے پلین فلاور کے ساتھ یہ ڈالیں گے ایگ میں ایگ میں ڈیپ کر کے اس کے ساتھ کوٹنگ کر کے اب اس کو ڈالیں گے ریٹوز میں سپائس ڈیٹوز میں اس کی کوٹنگ کر کے تو یہ بیکنگ ٹرے میں رکھیں گے آگے والا کوئی کیا پروسیجر ہے ویسے تو ہزبن بورت بہت ہی پیارا بتا رہے تھے جب میں ان کو پوچھ رہی تھی کہ آپ کیا کر رہے تو وہ بتا رہے تھے سوچا تھا کہ یہی آپ کو ہزبن کی وائس ہی آپ سے شیئر کرتی ہو لیکن میں نے سوچا چلیں جی رہنے دیں کوئی بات نہیں میں ہی بتا دیتی ہو تو یہ یہاں پہ میرا اب سٹارٹ ہونے والا ہے اور اوائل میں نے گرم کرنے رکھ دیا ہے چپس اوگرہ بھی فرائی کرنے ہیں اور ساتھ میں جی اوائل رکھا ہے چکن اوگرہ فرائی کرنے کے لیے تو میں کوٹنگ کر رہی ہوں پلین فلاور کے ساتھ اس طرح سے کوٹنگ کر کے میں نے اوائل بھی ڈالا ہے اور اس طرح سے کر کے یہ بھی ڈال لوں گی میں ویسے بریک بریک جتنے ہم بریک تھن سلائس کروائیں گے اتنے ہی بیٹر رہتے ہیں برگرز وغیرہ بنانے کے لیے میرے برگر کا نام ہے جی زنگر برگر اور ہزبن کے برگر کا نام ہے جی ریٹوس برگر وہ بھی بیک برگر میں بیکنگ بیک ہوں گے پہلے بھی میں نے کھا ہوں لیکن بہت اچھے بناتے ہو مزے کہ یہاں پر چیکن ایکسٹر دو بریس پیسز کا میں نے سلائسز کر لیے تھے لانگ اور یہ بنا رہی ہوں جی مدر اللہ بیٹی کے لیے کیونکہ وہ برگر نہیں کھائیں گے تو میں نے کہا آئیڈیا آیا میں نے کہا کیوں نہ یہی بنا لوں تو اس طرح سے وہ میں کر لوں گی ساتھ میں جی ادھر آئی ہوں تو میرے ویہ سے فرائی ہوں نیلی دن ہو گئے ہیں اس کے ساتھ بہت ہی مزارہ ماشرہ انشرا بھی آئی ہے انشرا ہے جی ہے کپ ہی ہی ہزیز بن کی پارٹنر وہ اس کی ہلپ کر رہی ہے میں ہوں اپنی پارٹنر میں اکیلی ہلپ کر رہی ہے وہ اس کی ہلپ کر رہی ہے ساتھ میں اس کی مینہ گپ شب بھی لگ رہی ہے کچن میں اگردھیں ماشا اللہ ایک مزہ آ رہا ہے کہ واقعی کبھی کبھی ہزیز مو بائی کبھی تو اسے کپیٹے سے کرنا چاہیے بڑا مزہ آ رہا ہے وہ اپنا بنا رہے ہیں میں اپنا بنا رہے ہیں ان کے اپنی سائد ہے میرے اپنی سائد ہے تو یہاں میرے تو ہو گئے ہیں ریڈی اڈکا بھی قریب ریڈی ہو گیا ہے میرا بھی ریڈی ہو گیا جی میں نے مرے لگایا میونیز میں نے برنز لیا تھا سیمپل سہی انہوں نے تو بڑے اچھے برنز لیا تھا کوئی خیال نہیں تھا خیر بس مجھے آئیڈیا آیا میں کہ چلے جی آج کرتے ہیں کمپیٹیشن کہ کس کے اچھے بنیں گے کس کی لوکوائز اچھے لگیں گے آپ لوگ پلیز مجھے پتا ہے آپ لوگ کھا نہیں سکتے ہو میں ویسے ان کو ہزمان کے ساتھ کھڑی تھی تو یہی کہہ رہی تھی کہ وہ کھائیں گے تو انگیں نہیں تو وہ کیسے بتائیں گے کیسے وارڈ کریں گے ہمیں کہتے ہیں وہ آپ لوکوائز دیکھیں آپ ہمیں بتا سکتے ہو کہ کیسے نظر آتے ہیں کس کے بیٹر ہے ٹھیک ہے تو اپنے ڈنڈا شنا نہیں ہے اویسلی اپنے ڈنڈا نہیں ہے اپنے ہمیں بتانا ہے ٹھیک ہے ٹرولی یہاں پہ ہزمان نے اپنے ڈنڈ مین سیک لیا انہ نے مین تھوڑ سے ان کو وام اپ کیا ہے ساتھ میں میری باری آیا تو میں نے جی آنیا رکھا ہے لیٹس رکھا ہے بانیز لگایا تو اسے سوس لگایا اوپر جی چکن رکھا اس طرح سے اس کو کروں گی جی بند اور فانیل لوک دکھاتے ہوں آپ کو میں ساتھ میں تھوڑا ساری میں نے چیز بھی رکھنا ہے چیز بھی رکھ لیا میں نے ویسے پہنے چیز بالکو پسند نہیں ہے بس یوں نو آج کمپیٹیشن ہے تو کچھ اچھا سا ہونا چاہیے دیکھتے ہیں اچھا یہاں پہ میرے ہو گیا ہے ریڈی ہزمان نے جی لیٹس رکھا ہے ساتھ میں میونیز لگایا ہے چکن رکھا ہے اس طرح سے یہ ان کی لوک ہے جی یہ ان کی فائنل لوک برگر کی ہی لکس لیکک آسوم ڈلیشن اور موف وارٹرنگ برگر یہاں پہ میرے موف وارٹرنگ چکن ہیں ساتھ میں میرے برگر ہیں یہ ہے لوک ان کی تو آپ مجھے بتائیے گا ہمیں کمنٹ میں وارٹ ضرور کیجئے گا کہ میسٹر کے بیٹر ہے کہ میسٹر کے بیٹر ہے کون سے آپ کو پسند آئے مجھے تو آج ویسے ہزمانکس بہت مزا آیا میں بہت شلکیا ہے کچن میں وہ بھی یہاں ہم اپنا میل انجوائی کرتے ہیں آپ کا میں ویٹ کروں گی کمنٹ میں آپ کے کمنٹس کا مجھے اجازت دیں اللہ حافظ